سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے لال سبسکرائب بٹنگ کو دبائیے اور اسے دبانے کے بعد بیل آئیکن کے بٹنگ کو دبائیے تاکہ آنے والے نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ریگلرلی ملتی رہے دوستو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی منوکامنا اوچھے ہوتی ہے ایسے میں یدی آپ کی بھی کوئی منوکامنا ہے تو اس نوراتری ماں کی سچے من سے پوجہ ارچنا کر کے انہیں پرسند کرے کیونکہ ماں کے آشروات سے آپ کی سبھی منوکامنا پوری ہو جائے گی ایسے میں آج ہم آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں یدی آپ نوراتری کے سنیوار کو ماں کو چڑھاتے ہیں تو آپ سے ماں بہتی پرسند ہوگی اور اپنی ویسےسک روپا آپ کے اوپر رکھے گی اتنا ہی نہیں یدی آپ کی کوئی منوکامنا ہے یا پھر آپ کے جیون میں کوئی پریشانی چل رہی ہے تو وہ بھی دور بھاگ جائے گی تو چلیے جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جنہیں آپ سنیوار کو ماں کو جرور چڑھا دے دیوی ماں کو لال رنگ کی بسطوے بہتی پسند ہے اس لیے ماں کو لال رنگ کی چنری سندور لال رنگ کی مٹھائی آدھی سنیوار کو جرور چڑھا دے اس سے آپ کی سبھی منوکامنا پوری ہوگی لال رنگ کو اوڑجا کا ستروت مانا جاتا ہے سندور کو سوہاگ کا پرتک مانا جاتا ہے سبھی سوہاگین مہیلائے اپنے مانگ میں سندور کو دھارنگ کرتی ہے ایسے میں مانا جاتا ہے کہ جو مہیلہ اپنے مانگ میں جتنا لمبا سندور ڈالتی ہے اس کے پتی کی آئیو اتنے ہی لمبی ہوتی ہے اس لیے اس نوراتری میں ماں کو سندور جرور چڑھا دے اور اس سندور کو اپنے گھر لائے پورے سال استعمال میں لائے اس سے آپ کے پتی کی آئیو لمبی ہوگی اور ماں کے آشروات سے آپ دونوں کے بیچ پیار ہمیشہ بنا رہے گا نوراتری میں لوگ ماں کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں تاکہ ان کی جو بھی منوکامنا ہے وہ پوری ہو جائے یدی آپ کی بھی کوئی منوکامنا ہے تو نوراتری کے سنیوار میں ماں کو ناریل جرور چڑھا دے کیونکہ ہر پوجہ میں ناریل چڑھایا جاتا ہے اور پرسات سوروپ اسے گرہن بھی کیا جاتا ہے ایسے میں یدی آپ اس نوراتری کے سنیوار میں ماں کو ناریل چڑھا دے ہیں تو آپ کی سبھی منوکامنا جلدی ہی پوری ہو جائے گی نوراتری میں ایک چھوٹکی حلدی ماں کو جرور چڑھانی چاہیے اس سے جیون میں آرثک سمپنتہ آتی ہے اور یدی آپ کے جیون میں نکارات مکتا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی نوراتری میں یدی آپ ہون کرنے جا رہے ہیں تو اس ہون میں آپ حلدی کی گانٹ جرور ارپیت کر دے یدی سابوت حلدی نہ ہو تو آپ حلدی پاوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں ہون میں ایک چمچ حلدی جرور ارپیت کر دے ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں آ رہی سبھی سمسیاں دور ہو جائے گی دوستو اگر آپ بھی ماتا درگا کے بھگت ہے تو کومنٹ باکس میں جائے مات درگا اوشے لکھے ویدی دیکھے ماتا درگا درگا ماتا درگا درگا